اسلام علیکم ویورز آج کی اہم قبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سابق کپتان اور مایاناز بلے باز اور راؤنڈر بوم بوم شاہد خانہ فریدی نے بھارتی کے کے ٹیم کے میچ میں آرمی کے پہننے پر رد عمل کا اظہار کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں لاہور کلندرز کے خلاف میچ کے بعد پریس کانفرنس میں صحافی نے جب شاہد خانہ فریدی سے بھارتی کے ٹیم کے آرمی کیپ پہننے کے حوالے سے سوال کیا تو برابر میں بیٹھے مہین خان کے بھائی ندیم خان نے دخل انتازی کرتے ہوئے اس معاملے پر سوال نہ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ صرف پی ایس ایل سے متعلق ہی سوال کیے جانے چاہیے ندیم خان کو یہ بات کہنے چاہیے تھی یا نہیں لیکن بوم بوم آفریدی نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا کہ اگر انہوں نے پہنی تھی تو اب اتار بھی دی ہیں اس پریس کانفرنس کے دوران شاہد خانہ فریدی سے ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی پوچھا گیا جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی ککٹ نہیں چھوڑی ہے آئندہ پی ایس ایل بھی کھیلوں گا لیکن ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کس ٹیم کا حصہ بنوں گا اس پریس کانفرنس کے دوران ان کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت گلتیاں کی اور ٹونامنٹ سے باہر ہونا اسی کا نتیجہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بدکسمتی سے وہ بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے اور اسی وجہ سے ان کی ٹیم ناکام رہی بلا شبہ شاہد کان افریدی ایک اچھے کھلاڑی ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے گفتگوگی میڈیا کے ساتھ لیکن ہماری دعا ہے کہ آنے والے وقت میں شاہد کان افریدی اچھی کارکردگی دکھائیں اور ٹیم کو آگے بڑھائیں بے اور زیادہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا ایزار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس فار ووچنگ